Good morning to all ہماری جو اس سے پہلے والی کلاس ہوئی تھی ایناٹومی میں اس میں ہم نے دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی لیفز ایک تو ڈارسی وینٹرل لیف جس میں ہم نے ایکزامبل ڈسکس کیا تھا نیریم لیف کا اور اس کے ساتھ ایک آئیسو بائی لیٹرل لیف ان دونوں لیف کی ایناٹومی پر بات کر لی تھی آج کی کلاس میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے ایناٹومی آف لیفز ان ریلیشن ٹو فوٹو سنتیس جو پرکاس چنچلیشن کی کریابیدی ہوتی ہے اس دوران لیف کی ایناٹومی اس طریقے کی ہو جاتی ہے ہم آج کی کلاس میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اگر ہم یہ بولیں کہ یہ جو فوٹو سنتیس کا پروسس ہے جو ڈائرک ریکشن چل رہی ہے اس میں تو وہ فوٹو سنتیس ایکٹیویٹی میں ہم نے یہ کیلوین سائیکل اور سی فور سائیکل کے نام سنے ہوئے ہیں تو آپ کے سلیوز میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیچ اور سلیک پاتھوے جو کی سی فور سائیکل کو بتاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ سی فور سائیکل کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر جو فرسٹ سٹیبل کمپاؤنڈ بنتا ہے اس پاتھوے میں ہیچ اور سلیک پاتھوے میں وہ چار کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے اسی لیے اس طریقے کی جو سائیکل ہے اسے ہم سی فور سائیکل کہتے ہیں ہیچ اور سلیک نے اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا اسی لیے یہ سی فور سائیکل ہم ہیچنٹ سلیک پاتھوے بھی کہتے ہیں سی فور سائیکل بھی کہتے ہیں اور اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ یہاں جو فرسٹ سٹیبل کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ کتنا ہے کاربن چار کاربن والا ہوتا ہے یہ جو ہم سی فور سائیکل پڑھیں گے اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروسس جو چل رہی ہے یہ پروسس ایکزیکٹل ہوتی کیا ہے اور کیوں یہ پروسس ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں جب ہم لیف ایناٹومی کو دیکھتے ہیں تو لیف کے اندر جو میزو فلس ٹیشو ہے اور جو ہماری بندل شیٹ سائل ہوتی ہے اس میں اس میں ایک انزائم ہے روبسکو اور یہ روبسکو کی فل فرم ہوتی ہے ریبولوز ون پائف بس فوسفیٹ کاربوکسی لیز اوکسیجنیز یہ کیا کرتا ہے نورمل کیسز میں یہ روبسکو ڈیویل پروپٹی کو شو کرتا ہے ڈیویل پروپٹی کا مطلب ہے کہ دوہرہ گوندھرم درچاتا ہے دوہرہ گوندھرم کا مطلب ہوتا ہے کہ دو الگ الگ کام کر سکتا ہے ایک تو یہ روبسکو کیا کرے گا رو پی پی کے ساتھ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو بائند کر سکتا ہے جب یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو بائند کرتا ہے اس کیسز میں جو فرسٹ سٹیبل کامپاؤنڈ بنتا ہے وہ تین کاربن کامپاؤنڈ تین کاربن کا ایٹم ہوتا ہے اور اس تین کاربن کامپاؤنڈ کا ہم بولتا ہے فوسفو گلائسیریٹ جو کہ ہماری ایک نورمل ٹائپ کی فوٹو سنتھاٹک ایکٹیویٹی چلتی ہے جو کیلوین سائیکل رن ہو رہی ہوتی ہے پلانٹس میں میزو فیلز ٹیشو میں وہ ہماری ایک نورمل ٹائپ کی یہ سائیکل چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جو روبیس کو ہے ریو بی پی کے ساتھ کس کو بائند کرے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو جس سے تین کاربن کامپاؤنڈ بنتا ہے فوسفو گلائسیریٹ اس کے ساتھ ہی ابھی میں نے بتایا کہ یہ کونسی پراپٹی شو کرتا ہے یہ ڈویل پراپٹی مطلب دوہرہ گوندھر میں درش آتا ہے تو یا تو یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو بائند کرے گا اور یا پھر دوسرے کیس میں یہ کیا کرتا ہے اوکسیجن کو بائند کر دیتا ہے جب یہ اوکسیجن کو بائند کرتا ہے تو اس کیس میں دو کاربن کامپاؤنڈ بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فوسفو گلائکولیٹ یہ فوسفو گلائکولیٹ جو بنتا ہے یا یہ دو کاربن کامپاؤنڈ جو ایٹم بنتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ دو طریقے کے لاسز پلانٹ کے اندر کرتا ہے فرس تو یہ فوٹو سیندھائسز کا ریٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ کم کردیگا فوٹو سیندھائسز کا ریٹ ڈاؤن کردیگا اور جب یہ فوٹو سیندھائسز ریٹ ڈاؤن ہو جائے گی اس کو یہ کم کردیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فوٹو ریسپیریشن کو یہ کنٹرول کر لیتا ہے جتنی بھی انرژی بن رہی ہوتی ہے جو پلانٹ کے لئے جو ضرور ہی ہوتی ہے یہ اس ساری انرجی کو کام میں لے لیتا ہے اسیمیلیشن جو ہے وہ جلدی جلدی کر دیتا ہے تو اس کیس میں یہ اسیمیلیشن پاور کو بھی یوز کر رہا ہے اور جو فوٹو سنتھارٹک ریٹ ہے اس کو بھی یہ کم کر رہا ہے تو یہاں پر لوس ہو رہا ہے یہ کیا کرتا ہے اسیمیلیشن پاور اس کو بھی یوز کرتا ہے اسیمیلیشن پاور کا یوز کرے گا اور photosynthesis rate کو کم کر دیتا ہے اس کیز میں پلانٹ کیا چاہتا ہے کہ میں ایسا modification کرلوں جس سے دو کاربن کمپاؤنڈ کا formation نہ ہو یا تو یہ تین کاربن کمپاؤنڈ کا formation جو ایک نارمل ٹائپ کی photosynthesis جو ہماری سائیکل رن ہو رہی ہے وہ process as it is چلتی رہے یا پھر وہ اپنے آپ ہی اس طریقے کے modification کرتے ہیں جس کے کارن وہاں پر چار کاربن کمپاؤنڈ کا formation ہوتا ہے جب پلانٹ اس طریقے کا modification اپنے اندر کرتا ہے تو ایسے پلانٹ کو ہم c4 پلانٹ کہتے ہیں یہ کب کرے گا جب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں دو کاربن کمپاؤنڈ نہ بنے اور تین کاربن کمپاؤنڈ تو نارمل کیس میں بنی رہا ہے تو اپنی anatomie کے اندر وہ کوئی changes کر لیتا ہے اور یہ جو changes ہوتے ہیں یہ نام آپ نے سنا ہوگا cringe anatomie یہ cringe anatomie جو ہے وہ show کرتے ہیں exactly یہ cringe anatomie ہوتی کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا upper epidermis part ہے اور یہ ہمارا lower epidermis part ہے جس پر stomata کی presence ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے جو mid میں vascular bundle present ہوتا ہے اس mid میں vascular bundle کے outer surface پر endodermis کے جسٹ باہر کی طرف ایک starch sheet present ہوتی ہے ایک باہر کی طرف جلی پائی جاتی ہے ایک بارت پائی جاتی ہے اور جس میں starch present ہوتا ہے یہ part جو ہے یہی cringe anatomie show کرتا ہے اور اس special type کی cells کو ہم کہتے ہیں BSC cells BSC cells یا bundle sheet cells یہ کیا کرتا ہے یہ carbon dioxide کی concentration کو maintain کرتا ہے relatively یہاں پر یہ جو بھی ہمارے plants ہیں جو میزو فیلز ٹیشو کے اندر کیونکہ یا تو یہ bundle sheet cells تو ہمارے vascular bundles کے چاروں طرف ہوگی تو normal case میں جہاں پر C3 cycle run ہو رہی ہے اس case میں تو میزو فیلز ٹیشو کے اندر روبیس کو سیدھے سیدھے کیا کر لے گا carbon dioxide کو بان کر لے گا لیکن جب وہ چاہتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ carbon dioxide کے ساتھ تب ہی بائنڈ رہی ہو پارتا ہے جب carbon dioxide کی concentration جو ہے وہ کم ہو جائے گی اسی لئے plant کیا چاہتے ہیں کہ carbon dioxide کی relative concentration جو ہے وہ میزو فیلز ٹیشو میں maintain رہے وہ bundle sheet cell کے اندر maintain رہے تو جن plants کے اندر یہ concentration maintain رہتی ہے وہاں پر وہ cringe anatomie شو کرتے ہیں اور یہ cringe anatomie ایک طریقے کا plant کا modification ہے جس میں plants یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مطلب میرے جو اس process ہے اس process میں دو carbon compound کا formation نہ ہو ایک الگ طریقے کا نئے plant کا جو نئے product ہے اس کا formation ہو تو یہ ہماری anatomie جو ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں c4 cycle یہ بندل sheet سیل ہے جو کی exactly ہوتا کیا کہ carbon dioxide کی relative concentration کو اس bundل sheet سیل کے اندر maintain رکھ نا اب یہاں پر دیکھیں یہ mechanism ہے complete mechanism کی کس طریقے سے یہ complete process جو ہے وہ run ہوتی ہے یہ cycle جو ہے وہ run ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اس ٹومیٹا کی position یہاں ہے یہ lower epidermis یہ اوپر والا area ہے یہ ہے ہماری mesophyll cells اور یہ ہے ہماری بی ایسی یا bundle sheet سیل جب atmosphere کی carbon dioxide جو ہے atmosphere کی carbon dioxide کہاں اس ٹومیٹا سے کہاں جاری ہے یہ mesophyll cells کے اندر جب enter کرتی ہے تو وہاں already mesophyll tissue میں جو ہمارا ایک تین carbon compound product ہے پیپ جسے ہم کہتے ہیں phospho enol pyruvate اس پیپ کی فل form کیا ہے phospho enol pyruvate یہ تین carbon compound جو ہے یہ already mesophyll tissue کے اندر present ہے تو جب environment کی carbon dioxide mesophyll tissue کے carbon dioxide کو receive کر لیتا ہے اور ایک enzyme کی presence میں یہ enzyme کھون سا ہے pap case pap case مطلب phospho enol pyruvate carboxylase اس carboxylase کو ہم نے short میں لکھا case یہ ہے carboxylase تو phospho enol pyruvate carboxylase اس enzyme کی presence میں جب اسے receive کرتا ہے تو receive کرنے کے بعد یہ first stable compound جو بناتا ہے وہ 4 carbon compound جسے ہم کہتے ہیں oaa oxalo acetic acid اس کا یہ formation کرتا ہے یہ 4 carbon compound oxalo acetic acid یہ یہ پر ایک reduction کی process ہوتی ہے اور اس reduction کی process میں کچھ hydrogen ion جو ہے n-a-d-p-h-2 سے n-a-d کچھ کا use ہوتا ہے reduction کی process میں اور یہ carbon compound oxalo acetic acid جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے malic acid کے اندر یہ ساری process کہاں چل رہی ہے یہ mesophils tissue کے اندر ہی چل رہی ہے کیونکہ mesophils tissue میں ابھی میں نے بتا ہے کہ carbon dioxide کی concentration تو maintain رہتی ہے تو یہاں پر اس case میں جو first stable compound بنتا ہے وہ 3 carbon compound phospho glycerate یا phospho enol pyruvate یہ ایک ہی پیپ کا formation ہوتا ہے یہ کیا کرے گا پیپ case carboxylase enzyme کی presence میں carbon dioxide کے ساتھ bind ہو کر کے 4 carbon compound oxaloacetic acid کا formation کرتا ہے then oxaloacetic acid کا reduction process ہوتا ہے جس NADPH2 کے hydrogen ions use ہوتے ہیں اور again 4 carbon loss نہیں ہوتا ہے اس لئے دوبارہ سے کیا ہوگا چار carbon compound malic acid کا formation ہو جائے گا یہ malic acid میزوفil cell سے کہا transfer کر دی جاتی ہے یہ bundل sheet cell میں acid transfer کر دی جاتی ہے اب یہ جب یہ bundل sheet cell کے اندر آ جائے گی اس case میں malic acid decarboxylation ہو جاتا ہے decarboxylation ہوا it means ایک carbon compound جو ہے وہ release ہو گیا ایک carbon تو free ہو گیا اور یہاں پر again 3 carbon compound pyrovic acid کا formation ہو گیا ہے یہ pyrovic acid جو 3 carbon compound ہے bundل sheet cell سے سیدھے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے again mesophils tissue کے اندر ہی پہنچا دیا جاتا ہے یہاں پر یہ pyrovic acid جو ہے یہ ATP کا use کرتا ہے اور اس ATP کا use کر کے یہ ADP اور ایک جو ہے یہاں پر reduction کا process again ہوگا اور دوبارہ سے یہ pap کا formation کر لیتا ہے تو یہ complete cycle تو اس طرح سے run ہوتی ہے جس environment کی carbon dioxide is mesophils tissue present pap نے receive کیا receive کر کے ایک enzyme pap case کی presence میں 4 carbon compound oxalo acetic acid کا formation کیا اس oxalo acetic acid کا reduction ہوا ہے تو reduction سے again ایک 4 carbon compound malic acid کا formation ہوا یہ malic acid جو ہے یہ bandal sheet cells کے اندر transfer ہوا یہ جب transfer ہوا تو اس malic acid decarboxylation ہوا decarboxylation ہونے کے کارن ایک carbon یہاں پر release ہو گیا ہے اور 3 carbon compound pyruvic acid کا formation ہوا یہ pyruvic acid جو ہے وہ again mesophil tissue میں transfer ہوا جس میں دوبارہ سے reduction process ہوا اور ATP کا یارز کرتے مطلب energy loss ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ پر again پیپ میں convert ہو گیا تو ایک cycle جو ہے یہ اس طریقے سے run ہوتی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہماری bsc cells ہیں جو bundle sheet cells ہیں وہاں پر carbon dioxide یا پر پہنچ رہی ہے تین carbon compound کا formation کر رہی اور ہر بار ایک carbon dioxide جو ہے وہ ریلید ہو رہا ہے یہ ہم C4 plant جو کی رو کرتے ہیں اس case میں جو bundle sheet سیل ہوگا اس میں روبیس کو پریزنٹ ہوگا اور یہ روبیس کو کیا کرے گا رو بی پی ساتھ کس کو بینڈ کرے گا carbon dioxide کی کیوں کیونکہ یہاں پر سیف لی carbon dioxide کو یہاں تک پہنچ جا رہا ہے جس کے کاران bundle sheet cell کے اندر carbon dioxide کی آپ ایک شک ساندھ رتا یا relative concentration جو ہے وہ بہت high ہو گئی ہے اس case میں روبیس کو کیا کرے گا oxygen کے ساتھ اسے بینڈ نہیں کرے گا کس کے ساتھ بینڈ کرے گا carbon dioxide کے ساتھ میں تو یہ روبیس کو ہے نا روبی پی کے ساتھ carbon dioxide کو بینڈ کرتا ہے اور بینڈ کر کے 3 carbon compound PGA یا phosphoglyceral ڈی ہائیڈ کا formation کرتا ہے یہ phosphoglyceral ڈی ہائیڈ جو ہے وہ آگی چل کر کے convert ہوتا ہے ٹرائیوز فاسفویٹ میں اور یہ سائیکل کو دوبارہ سے رن کرواتی ہے یہ سائیکل وہی سائیکل ہے جسے ہم پڑھ دیا ہیں Kelvin سائیکل کے نام سے تو یہ ہے ہماری Kelvin سائیکل جو کہاں پر رن ہو رہی ہے یہ میزو فیل سٹیشو کی جگہ بی اسی یا بندل شیٹ سائل کے اندر سائیکل رن چل رہی ہے تو یہ تھی ہماری anatomy of leaf in special reference to photosynthesis process یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ یہاں جو دو کاربن کمپاؤنڈ بن رہا ہے اس دو کاربن کمپاؤنڈ کے بننے پر کیا ہو رہا ہے لاؤس ہو رہا ہے ڈبل لاؤس ہوتی یہ اس انرجی کا یوز کرتا رہتا ہے تو اس کیس میں جب یہ دیول پراپٹی جو یہ تھی اس میں photosynthesis rate کا کم ہونا اور assimilation power کا یوز ہونے کے کارن اس effect کو ہم کہتے ہیں وار برگ effect جو کی کب رن ہوتا ہے جب رو بیس کو آریو بی پی کے ساتھ oxygen کو بائنڈ کر دو carbon compound کا formation کرتا ہے اس case میں جب 2 carbon compound بنے گا تو پراکاس insulation کی دار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جو یہ جو بھی انرجی بن رہی ہوتی ہے یہاں پر انرجی جو اٹی پیس کا formation ہو رہا ہوتا ہے جو yield ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے تو اس effect ہم کہتے ہیں war work effect اس طرح سے یہ c4 cycle جو ہے chen slack cycle وہ complete leave کے اندر اس طرح ہوتی ہے آج کی class کے لئے اتنا ہی next topic ہم کل class میں discuss کریں گے thank you